موسیقی اگر جائیں گے تو اس کو ایسے باتو آج جو بھوکے سوتے ہیں لوگ دس کروڑ کے قریب اس ملک میں آدمی ایسے ہوتے ہیں جو رات کو بھوکے پیٹ سوتے ہیں وہ مانورٹیز ہیں سب مسلمان سو رہے ہیں بھوکے زیادہ تر ہندو ہوتے ہیں تم سے یہ بات چھپائی جا رہے ہیں یہ ان سے ووٹ کا رائٹ چھی اس غریب دلت سے بھی اس آدھی باسی سے بھی جو تمہارا بوٹر نہیں ہے جو تمہارے ووٹر نہیں ہیں تمہارے ووٹنگ کا رائٹ چھننا چاہتے ہیں اتنی سی بات یہ بات کہی جاتی ہے کہ اصل میں یہ ہندو مسلمانوں کے بیچ میں ایک درار ڈالی جا رہی ہے اور اس میں مسلمانوں کی برواہ نہیں ہے یہ خالط یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہندوستان کی مانورٹیز چاہے وہ مسلمان ہو جو بھی ہوں یہ تو ایسے جیسے ابھی یہ سیڑھی کلین ہے یہ ادھر دو سیڑھیاں ہیں اوپر آنے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ایسے ہی یہ مانورٹیز سیڑھیاں پہنچنا کہاں ہے پہنچنا کیا مانورٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے اتنی محنت کیا پندر پرسن سولہ پرسن تیرہ پرسن بارہ پرسن لوگوں کے لیے ہو رہی ہے نہیں کنٹرول چاہیے ایٹی فائی پرسن لوگوں یہ بہانہ ہے اور اگر میری بات پر یقین نہیں تو دنیا میں نظر گھما کے دیکھ رہے ہیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے کی پڑوس میں ہے مثال کہ جب کہا گیا تھا مسلمانوں سے کہ تم تو خطرے میں ہو تمہیں تو الگ ملک چاہیے تمہارا ایک ملک ہونا چاہیے جس میں لکھا ہو اسلامی مملکت تب ہی تم سے افر ہو گئے تو ملک بنا وہاں تو ہندووں کو دوسری مانورٹیز کو بے آواز کر دیا گیا آج وہاں پتہ نہیں وہاں کتنے ہیں اور کتنے ہیں اور کس حال میں ہیں تو وہاں جو مسلمان ہیں وہ سب بڑے آرام سے ہیں نا ان کو سب آزادی ہے ان کو اپنا آدھکار ملتا ہے جباب ہے نہیں اس برے وقت میں بھی آج میرے پاس اور آپ کے پاس جتنی آزادی ہے وہ پاکستان کے کام مسلمان کے پاس نہیں تو یہ ہندو پاکستان بننا ہے اسے ہندو پاکستان بنانا ہے قبضہ تو کرنا ہے ہندووں پہ یہ چودہ پنزہ پرسنٹ ان کے یعقاد کیا ہے ان کے لئے تھوڑی اتنی محنت ہوگی جب ہم کہتے ہیں تم خطرے میں ہو یہاں مسئیبت ہے یہاں غدار بھلے ہوئے ہیں بھوز بیٹیاں آگئے ہیں تو خبردار کوئی اپنے حق کی بات نہ کرنا اپنے حدکار کی بات نہ کرنا بھی بہت مشکل ہے سب چپ ہو جاؤں کوئی نہیں بولے گا یہ ہو رہا ہے اور جب یہ بات پیدا ہوتی ہے تو ملک کے ہر آدمی کو غلام کیا جاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ملک باتا کیسے جاتا ہے ہم سماج کو باتتے کیسے یہ مسلمان ہیں یہ سکھ ہیں یہ ہندو ہیں یہ عیسائی ہیں یہ پارسی ہیں ایسے کیوں بات رہے ہو ایسے کیوں نہیں باتتے یہ بہت امیر ہیں یہ کافی امیر ہیں یہ بید مجل کلاس ہیں یہ غریب ہیں یہ بہت غریب ہیں یہ بلکل غریب ایسے کیوں نہیں باتتے ایسے نہیں باتنا اس یہ کہ اس میں سب کی اصلیت کھل جائے گی چہرے سے نقاب گر جائیں گے تو اس کو ایسے باتو ہندو مسلمان سکھ عیسائی اگر ایسے باتا تو معلوم ہوا کہ امیر تھوڑے سے نیچے جو لاکھوں کروڑوں کروڑوں غریب ہیں ان میں زیادہ تر ہندو ہیں آج جو انیمپلائیمنٹ ہے بے روزکاری ہے وہ کیا مانوریٹیز میں ہیں اور جو مجوریٹی کے لوگ سب کو کام مل چکا ہے بڑی اچھی بات ہے آج جو بھوکے سوتے ہیں لوگ دس کروڑ کے قریب اس ملک میں آدمی ایسے ہوتے ہیں جو رات کو بھوکے پیٹ سوتے ہیں وہ مانوریٹیز ہیں سب مسلمان سو رہے ہیں بھوکے زیادہ تر ہندو ہوتے تم سے یہ بات چھپائی جا رہے ہیں تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنی بے روزکاری کے بارے میں مت سوچو تمہارے گھر پہ سر پہ چھت نہیں ہے مت سوچو تمہیں دو وقت روٹی نہیں ملتی مت سوچو تمہارے بچے کے پاس سکول نہیں ہے مت سوچو تمہارے بیوی کو اسپتال میں دوا نہیں ملتی مت سوچو تم سوچو کہ تم ہندو ہیں گرف کرو آپ نے بھوکے مر جاؤ لیکن گرف کرتے رہا ہو تمہارا بچہ بھید مانگے مگر گرف کرتے رہا ہو تمہارے بیوی مر جائے مگر گرف کرتے رہا ہو گرف سے کہو ہم ہندو ہے ہم تمہیں روٹی نہیں دیں گے ہم تمہیں کام نہیں دیں گے ہم تمہیں گھر نہیں دیں گے اسپتال نہیں دے گئے اسکول نہیں دے گئے ہم تمہیں گرب دے رہے ہیں رکھو اپنے پاس یہ فراڈ ہے یہ دھوکہ ہے اس ملک کے جتنے اصلی سمسیاں ہیں جو پرابلم ہیں جو مسائل ہیں وہ نہ ٹی وی پہ دکھائی دیتے ہیں نہ اغبار میں دکھائی دیتے ہیں یہ کیا پاتے ہو رہی ہیں کیا ہو رہا ہے کسے گن رہے ہو تو تم عام ہندوستانی سے کیسے پوچھو گے کہ وہ ہندوستانی ہے کہ نہیں کیسے پوچھو اس کے پاس جاتے ہیں بڑھ سرڈیفنر چاہیے ارے ہندوستان کے کروڑوں آدمیوں کو اپنا جنم دین نہیں مالو انہیں یہ نہیں مالو وہ پیدا کس دن ہوئے تھے کیا کرو گے اور اس کے بعد یہ جو ہیں عادی باسی ہیں دلت ہے امیر مسلمان کے پاس ہے سب سکر نہ کروڑ کے صرف غریب مسلمان کے پاس نہیں ہے غریب ہندوستے پاس نہیں ہے غریب دلیس کے پاس ہے یہ پراملوم غریب کا ہے میرے بچوں کو دھوڑی نکالنے والا ہے میرے پاس پیسہ ہے اس سے تم پوچھو گے اس سے معلوم کرو گے جس کے ووٹ سے تم پاور پہ آئے ہو اگر یہ ہندوستانی نہیں ہے تو تم وہاں بیٹھے کسے ہو یہ کروڑوں ہندوستانیوں نے جب تمہیں ووٹ دیا تھا تب وہ ہندوستانی تھے اور اب جب تمہیں ووٹ مل گیا ہے تو اب ہر آجمی سے سوال کرو گے کون انڈیا نے کون نہیں یہ تو تمہیں الیکشن میں کھڑے ہونے سے پہلے کم نہ تھا کہ صاحب جو ہندوستانی نہیں ہو وہ مجھے ووٹ نہیں دے گا یہ جو غریب طبقہ ہے یہ کسی امیر مسلمان کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہونے والا فکر مت کرو یہ جو غریب ہندو ہے غریب دلت ہے غریب ٹرائبل ہے آدھی باسی یہ اس کو ڈیفرنچائز کرنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اس کے پاس بھوٹ کی طاقت نہیں رہے کہاں نکال ہوگے پاکستان پانچ مسلمان نہیں لے گا انڈیا سے افغانستان پانچ نہیں لے گا یہ جائیں گے کہاں کرو رہوں جن کو تم کہو گے کہ ہندوستان کے شہری نہیں ہیں یہیں رہیں گے یہیں نوکری کریں گے یہیں کام کریں گے کچھ نے ٹیٹنشن کیم بنا گئے پندرہ کرو رہ بارہ کرو رہ آجمی کو ٹیٹنشن کیم میں رکھو گے کھانا کھلاو گے انہیں ہیں یہ ان سے ووٹ کا رائٹ چھینے ہیں اس غریب دلت سے بھی اس آدھی باسی سے بھی جو تمہارا بوٹر نہیں جو تمہارے ووٹر نہیں ہیں تم انہیں ووٹنگ کا رائٹ چھیننا چاہتے ہیں اتنی سی بات ہے اور یہ فیصلے کی گھڑی ہے راجنیتی میں چیزیں ہوتی رہتی ہیں ہلٹی سیدھی کہیں کچھ رائٹ ہو گیا کہیں کچھ غلط بیان آ گیا کہیں کچھ ہسٹری کی کتاب چاہتے ہیں ہوتی ہی چھوٹی موٹی اتنا بڑا بلکتے ہیں لیکن یہ فیصلے کی گھڑی ہے کیا اس ملک کا جو غریب پچھڑا ہوا انسان ہے اس کے پاس ووٹ دینے کا ادھیکار ہونا چاہیے یا نہیں ہوں چاہیے فیصلہ صرف یہ سب باقی بیکار باتیں ہیں بات یہ ہے کہ جو پچھڑا ہے جو تلت ہے جو غریب ہے جو ان کا ووٹر نہیں ہے جو روٹی مانگتا ہے جو گھر مانگتا ہے جو اسپتار مانگتا ہے اس کو غوٹ کا رائٹ نہیں ہونا چاہیے یہ کروڑوں کہیں نہیں جانے والے یہ یہیں رہیں گے انہیں کوئی نہیں لے گا اور اتنوں کا تو بھائی تو مردر بھی نہیں کر پا گے یہ صرف غوٹ کی طاقت چھیننے کے لیے یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے اگلے الیکشن سے پہلے کہ اس دیش میں غوٹ ایک ہر آدمی کے ہاتھ میں ہوگا یا صرف اس کے ہاتھ میں ہوگا جیسے یہ چاہیں موسیقی 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 موسیقی